ایک دفعہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت اشعار سنے اور اس کو سن کر وہ اپنے گھر واپس آئے اور انہوں نے اس کو دوبارہ خود سے پڑھا اور اتنی دفعہ اس کو پڑھا روتے ہوئے کہ ان کے بیٹے جو عبداللہ تھے کہ وہ صبح فجر کے وقت جب میں جگانے گئے وہ تب بھی جاگ رہے تھے اذا ما قال لی ربی امستحیی تتعصینی و تخفر ذنب عن خلقی و بالعسیان تأتینی کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن مجھے یہ کہیں گے کہ میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے وہ گناہ ہر کیسے سے چھپایا تمہیں اس جیس کے تو بہت پرواہ تھی کہ تمہیں کوئی لوگ نہ دیکھ لیں وہ بالعسیانی تأتینی اور نافرمانی کرتے ہوئے تم میرے پاس آئے غور کر رہے کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ پرائیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو جب آپ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ صرف اللہ ہی دیکھ رہے ہیں شکر ہے کوئی اور نہیں دیکھ رہا صرف اللہ ہی ہے کوئی نہیں اور صرف اللہ ہی ہے اور ابو جندر یہ فرماتے ہیں کہ ان کنتم تراؤنا ان اللہ لا یراکم کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا فأنتم مشرکونا بھی تو یہ کفر کی علامات میں سے ہے اور اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے جب تم کوئی گناہ کر رہے ہو تو پھر آپ اللہ تعالی کو اتنا کام کیسے کر دیتے ہو کہ نہ عوض باللہ آپ کی نظر میں اللہ تعالی کچھ ہی نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مومنین جب ان سے کوئی بھی فہاشی کا فعل ہو جائے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتے ہیں یہ ذہن میں انا چاہینا کیے کہ لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ میرے بار میں کیا کہیں گے یہ ذہن میں یہ ساری سیکنڈری باتیں ہیں جو پرائمری بات ہے وہ یہ کہ میں کس طرح کر سکتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ان سارے انعامات کی ہوتے ہوئے جو اللہ تعالی نے مجھ پر کی ہیں جبکہ اللہ تعالی مجھے دیکھ بھی رہا تھا اس زمین پر جو اللہ تعالی کی ہے اور اسی کا میں رزق کھا رہا ہوں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ سے ملوں گا ایک دن تو میں کس طرح ان کے سامنے ایکسپلین کروں گا خود کو میں کیسے کر سکتا ہوں حتیٰ کہ الفضائل الفضائل ابن عیاس فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رہی بات گناہ کی جتنا بھی آپ اس گناہ کو صغیر چھوٹا سمجھتے ہیں تو وہ گناہ اللہ تعالی کے ہاں اتنا ہی کبیر بڑا بن جاتا ہے اللہ تعالی کے ہاں وہ میجر سنس مشمار ہوتا ہے جتنا چھوٹا آپ گناہ کو سمجھتے ہیں تو وہ گناہ اللہ تعالی کے نظریک اتنا ہی بڑا بن جاتا ہے اور جتنا ہی بڑا آپ اپنے گناہ کو سمجھتے ہیں تو اتنا ہی چھوٹا اور غیر ضروری وہ اللہ تعالی کی نگاہ میں بن جاتا ہے اللہ کو نہیں پروا آپ نے جو بھی کیا جب تک آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کس سے استغفار کر رہے ہیں جبکہ آپ دل میں صحیح معنوں میں شرم آ جائے کہ میں نے اللہ کی نا فرمان کی میرا خالق میرا رازق اور ابن مصود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کو اپنی کمر پر پہاڑ کی طرح سمجھے جو اس کی کمر توڑ رہے ہیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ اپنی زبان کو پکڑے اور رو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کہ اس چیزیں مجھے بہت خطرناک جگہ اوپر پہنچا دیا سبحان اللہ آپ نے کہیں سیز میں یہ پڑھا کہتے ہیں تو بکر نعوذ بللہ کسی کو برا بھلا کہا ہو کسی کو دھوکا دیا ہو نہیں لیکن وہ بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں انہیں کیا کر لیا ہوگا زیادہ زیادہ لیکن پھر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اتنا بڑا بڑا سمجھتے تھے اور ابن مصود یہ فرماتے ہیں کہ جو فاسق آدمی ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو اپنے ناک پر مکھی کی طرح سمجھتے ہیں چلو جی ایسے ہاتھ مارا اور مکھی گئی تو آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نعوذ بللہ کم تر نہ جانے ہماری کوئی وقات نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ